اسلام علیکم ویورس کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ کے پرندوں کو اور آپ کو بھی خوش اور خورم اور ٹھیک ٹھاک رکھے ٹھیک ہے یہ میں لے کر آیا ہوں تماتے نے دوپیر کا اس وقت ہے اور ان کو کوشش کرتا ہوں نکال لے کی آجو بچے ایزی لی آجو سارے بھائر آجو 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 وان ٹھو ٹھری گو شاہباز ڈو آجو 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 میں آگا ہوں ناما رویا دیکھو یہ آجو یہ ان کو دے دیا آجو 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 خوش اور اس کے نیچے کو شلان وغیرہ بچا ہوئی وہ ہے تو یہ دیکھیں اس کا بہت زیادہ بینیفٹ ہے آپ سبزی والے کی دکان پر جائیں وہاں پر آپ جا کے اور اسے کہیں کہ مجھے ٹماتر دے دے جو کہ میں نے مرگیوں کو ڈالنے ہیں تو وہ آپ کو گلے سڑے نرم ٹماتر دے دے گا اور آپ کو دے گا بھی سستے ٹھیک ہے ورنہ آپ پکے وے صحیح والے ٹماتر ڈالنا چاہیں آپ کی مرضی لیکن میں نے جو بتانا تھا آپ کو وہ بتا دیا اس سے بہت زیادہ ان کو بینیفٹ ملے گا کہ جو گرمی ہے اس کا اثر بھی کام ہوگا ان کے نیوٹریئنٹس بھی پورے ہوں گے ان کا حازمہ بھی درست ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو تھنڈک بھی ملے گی ٹھیک ہے ان کا جگر بھی بہترین طریقے سے کام کرے گا آپ کو کوئی کولک ٹونی لیور کوئی بھی اس طرح کی جو لیور والی جو میڈیسن ہیں لیور ٹونکس ہیں وہ یوز کرنے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی انہی کو آپ استعمال کریں دھنیاں ٹھیک ہے پودی نہ تھوڑی مقدار میں بلکل تھوڑی سی مقدار میں دھنیاں کروا سکتے ہیں آپ زیادہ استعمال ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا تماتر بھی کروا سکتے ہیں لیکن یہ دیکھیں مئی کا مہینہ آنے والے تقریبا یہ میڈ ایپریل چل رہا ہے اور اس میں یہ دیکھیں کوئی بھی میرے پاس چوزہ ہے یہ اس وقت ڈیڑھ مہینے سے نیچے کا نہیں ہے تو میں یہ ڈال رہا ہوں ان کو دھنیاں بھی ڈیڑھ مہینے سے نیچے والے چوزے کو آپ نے گرمی میں بھی دھنیاں نہیں ڈالنا کیونکہ دھنیاں بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے اس لئے اب یہ جلدی سے کھا لیں گے انشاءاللہ اور یہ ختم کر دیں گے پھر جو ہے ہم ان کو بند کر دیں گے جہاں پہ یہ بند ہوتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ بینیفٹ ہے کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی انشاءاللہ فائدہ ہے اس کا مرگا اس لئے مار رہا ہے کہ بیچارہ اگریشن میں ہے اس کو کھانے نہیں دیا جا رہا اور اسی وجہ سے وہ تنگ ہو رہا ہے کھالو بھئی کھالو کھالو نہیں تمہیں تنگ کر رہے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا اس میں سالن ہے جس کی ویسے پانی پانی آ گیا تو اس ویسے مرگا اس کو لائک نہیں کرتا زیادہ یہ دانے پہ آگئے ہیں دانہ ان کو اچھا لگ رہے تو دانہ کھا رہے ہیں لیکن جیسے جیسے جو ہے گرمی بڑھتی جائے گی ان کے دانے کی طرف روجہان کام ہوتا جائے گا اور یہ اسی طرح کی ہی کیدہ کھائیں گے آپ آج کل برسین ان کو ڈال سکتے ہیں برسین جو کہ آرام سے مل جاتی ہے کوئی بھی ٹوکے والی دکان پر آپ چلے جائیں جہاں پہ پرندوں جانوروں کا چارہ ملتا ہے وہاں سے آپ ان کو ایزلی لے کر آ سکتے ہیں چکس اور زیادہ ہینڈ نہیں ہیں جس کی ویسے یہ اتنا سارا آپ کو لگ رہے کہ میں نے زیادہ ڈال دیا ان کو لیکن یہ جو بھی ڈال ہے یہ ان کی بہتری لیے ڈال ہے اور یہ تھوڑا سا ان کو زیادہ اگر دو چار اور بھی ہوتے تو یہ ایزلی پورا ہو جاتا اب یہ اس سے ان کا پیٹ بھی بھر جائے گا ویٹ بھی ان کا کام نہیں ہوگا اگر آپ ان کو صرف اور صرف اور صرف اور صرف گلوکوز وغیرہ پہ چلاتے ہیں تو وہ چیز اچھی نہیں ہے زیادہ آپ ان کو نیچرل چیزیں کھلیں کیونکہ بے شک گلوکوز اور جو او آر ایس والی چیزیں ہیں وہ اچھی ہیں ان کا کوئی ایسا زیادہ کوئی سائیڈ افکٹ بھی ہے لیکن پھر بھی وہ ہیں تو سنتھیٹک نہ تو اسی لیے ہمیں ان کو نیچرل چیزیں دینی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہاں آپ جب دیکھے کہ بہت زیادہ آج گرمی ہے تو آپ کوشش کریں کہ جیسا کہ آج کل کا موسم ہے ہیومیڈیٹی کم ہوتی ہے نمی کی مقدار ہوا میں کم ہوتی ہے تو آپ اے ارکولر لگا سکتے ہیں ان کے اوپر تھوڑا تھوڑا پانی کا سپریہ کر سکتے ہیں عمومن آج کل ہوایں چل رہی ہوتی ہیں تو اگر آپ ہلکا پھلکا سپریہ کر دیتے ہیں پانی کا تو اس سے بھی گزارہ ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ ان کے لیے بہترین قسم کی ایک تڑپال لگا سکتے ہیں جو کہ تڑپال ایسی ہو کہ جس میں آپ پانی لگا ڈالیں تو ہوا کے ذریعے سے جب پانی جو ہے وہ اس میں سے تھوڑا سا ایوپوریٹ ہو اور ان کی کھڑے کو یا ان کے جو بھی آپ نے جدر رکھے ہوئے ہیں وہ جگہ کو تھنڈا کریں اس طرح کی آپ نے تڑپال لگانی ہے پولیتھین کی ریکزین کی اس طرح کی تڑپالیں آپ نے نہیں لگانی اور نیچے کوشش کریں کہ جیسے میرا تو فرش اب کچھا نہیں ہے یہ تھنڈا نہیں ہو سکتا یہ تو گرم ہے کافی اور یہاں پہ اس وقت میں پانی بھی نہیں ڈال سکتا کیونکہ بھڑاس اٹھے گی اس کی گرمائش اٹھے گی اس کا کافی تھرمل ریسپونس آئے گا اس کا اوئے نا مارا کرو یار کچھ غیرت کھالا کچھ شرم کرو تھرمل اس کا ایفیکٹ آئے گا بہت زیادہ جس سے حبس بڑھے گا اور جس سے پھر یہ بیچارے بیمار بھی ہو سکتے ہیں تو اس لئے بھی فیلال گرمی ہی ٹھیک ہے ان کے لئے لیکن بہتر یہی ہے کہ یہاں پر مٹی ڈالی ہو یہاں پر تھوڑا سا گلا گلا سا ہوا ہو اور بشک ریت آپ ریت نہ سہی تو ریت اور مٹی مکس کر کے گس مٹی گس مٹی ملتی ہے بہترین قسم کی ہوتی ہے وہ وہ یہاں پر آپ بچھا سکتے ہیں اس کو پر تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں یا وہ نہیں اگر آپ کے پاس جگہ کم ہے یا آپ کے پاس مرگیاں کم ہیں تو ایزی لی آپ کو پٹ سن کی بوری مل جاتی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ادھر مٹی ہے لیکن یہاں پر دوب ہو دیتا ہے یہ دیکھیں یہ پٹ سن کی بوری ہوتی ہے سیبے والی بوری جیسے کہا جاتے ہیں اس کو اگر آپ یہاں پر بچھا کے اس کے اوپر پانی ڈالیں گے تو آپ کے جو پرندے ہیں وہ ایزی لی اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے ان کو تھنڈ تھوڑی سی پہنچے گی اور ان کے گرمی جو ان کو لگتی ہے وہ زائل ہو جائے گی اسی طرح آپ اپنے کھڑوں کے جیسا کہ یہ پنج رہا ہے اس کے اندر میں نے اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی جانور کوئی پرندہ رکھا ہوا ہے میں سائڈوں پر یہی پٹ سن والی بوری سیبے والی بوری لگا دوں گا اور گیلی کر دوں گا تو ہوا جب چلے گی تو اس کے اندر تھنڈک جائے گی ٹھیک ہو گیا یہ تھا نارمل ایک کولنگ پروسس جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ صرف اور صرف جو ڈومیسٹک لیول سے بھی نیچے جو ہوتا ہے ڈومیسٹک لیول کہہ سکتے ہیں آپ ڈومیسٹک لیول تک یہ یوز کیا جاتے ہیں یہ طریقے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا اور کمرشل لیول پر پھر وہ بڑی چیز ہے وہ پھر بڑے بڑے ائر کولرز بڑے بڑے فارمز ہوتے ہیں وہ اس کی اوپر ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ میرا اپنا چھوٹا سیٹ اپ ہے تو میں کیسے اس کا ایکسپیریٹس بتا سکتے ہوں آپ کو میں آپ کو صرف اپنے ڈومیسٹک لیول کے اپنا اینیملز ہوتے ہیں برڈز ہوتے ہیں ان کے کیئر کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی تو ٹھیک ہو گیا کوشش یہ ہی ہوتی ہے میری کہ آپ کو سمجھ آجے ایزی ورڈنگ میں آپ کو میں سمجھا سکوں اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ٹیمپریچر تھوڑا سا کم ہے لو نہیں چال رہی اسی لئے ان کے موں بھی نہیں کھلے ہوئے اب یہ جب بھاگیں گے تو پھر ان کو حضم بھی ہوگا تھوڑا سا ان کو ہلکی سی گرمی بھی لے گی یہ داہر سی بات ہے کوشش یہ کریں کہ آج کل آپ مٹی والے برتنوں میں ان کو پانی دیا کریں مٹی والا برتن آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ مٹی والا برتن ہے جو کہ ابھی تک بہت سخت گرم ہے یہاں پر میں یہ رکھوں گا اور اس کے اندر میں یہ والا پانی ڈال دوں گا صبح میں نے نہیں ڈالا کیونکہ صبح صبح بہت زیادہ تھنڈا ہو جاتا ہے پانی پھر یہ جو چکس ہیں میرے جو میرے چکس ہیں ان کو پھر مسئلہ ہوتا ہے پانی میں نے ڈال دیا تھوڑا چا کام ہے پانی باگت کوئی بات نہیں ڈال کیcyم پانیی